محلی کرونا وارث سے مزید 56 افراد جانبہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 12,436 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تذک شدہ کیسز کی تعداد 5,65,989 ہو گئی مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,165 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,65,200، سن میں 2,54,286، خیبر پختونخواہ میں 70,123، بلوچستان میں 18,954، گلگت بلتستان میں 4,943، اسلام آباد میں 42,921 جبکہ آزاد کشمیر میں 9,562 کیسز ریپورٹ ہوئے مقبر میں اب تک 85,3,218 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39,196 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 5,28,545 مریض سے احتیاف ہو چکے ہیں جبکہ 1,662 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 56 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,436 ہو گئی پنجاب میں 5,114، سن میں 4,244، خیبر پختونخواہ میں 2007، اسلام آباد میں 486، بلوچستان میں 999، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 284 مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر آزم نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آخرت کے لیے دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ آپ نے کل مر جانا ہے سوچو اپنے عمال کیسے ٹھیک کرنے ہیں اس دنیا کے لیے ایسے جیو جیسے ہزار سال زندہ رہنا ہے وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے دار الحکومت اسلام آباد میں موسم بہار کی شجرکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں زمین پر بھی اور سوچ میں بھی تبدیلی لے کر آ رہے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنا طرز زندگی بدلیں اور سوچیں کہ آج اپنے ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کا اگلے دس، بیس اور پچانس سال میں آنے والی نسلوں کا کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوگا شجرکاری آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے ہم ایک تبدیلی لے کر آ رہے ہیں زمین پر بھی اور سوچ میں بھی کہ آنے والی ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جو لائف سٹائل بدلیں اور سوچیں کہ آج جو ہم کر رہے ہیں اپنے ملک سے اس کا اگلے دس سال میں اگلے بیس سال میں اور اگلے پچاس سال میں کیا ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا عمران خان نے مزید کہا کہ ہمارے دس عرب درخت لگانے کے منصوبے کو دنیا نے سراحہ ہے ہم ان دس ملکوں میں شامل ہیں جو موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں درخت لگانے کے ساتھ پھر اس کو بچانا بھی ہے آنے والے دنوں میں مزید دس عرب درخت اگانے کا منصوبہ ہے لاہور اور پشاور کو گارڈن سٹی کہا جاتا تھا لیکن آج درخت کاٹنے اور آلودگی کی وجہ سے صورت ہاتھ مختلف ہیں لاہور میں پچاس جگہوں پر میوکی ٹیکنالوجی کے ذریعے درخت لگائے جائیں گے انٹرنیشنل ایجنسیز نے آکے ہمارا جو ایک عرب درخت پختون خواہ میں لگائے تھے خود انہوں نے آرڈٹ کیا ڈبلیو ڈبلیو ایف جیسے اداروں نے تو اس کے بعد انہوں نے اکنالج کیا کہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو آنے والے دنوں میں ہمارا جو بہت بڑا ٹارگٹ ہے درخت لگانے کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریمارکس دیئے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں کسی جماعت کو اگر کم نشستیں ملیں تو اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کی صدارتی ریفرنس کی سمات ہوئی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ عدالت میں پیش ہوئے وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ ووٹوں کو خفیہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ خفیہ ہی رہیں گے کاسٹ کیے گئے ووٹ کبھی کسی کو دکھائے نہیں جا سکتے جس پر جسٹس ایجازل حسن نے کہا ووٹ ہمیشہ کے لئے خفیہ نہیں رہ سکتا قیامت تک ووٹ خفیہ رہنا آئین میں ہے نہ عدالتی فیصلوں میں وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ سینٹ انتخابات آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت ہوتے ہیں خفیہ ووٹنگ میں ووٹ کی تصاویر بنانا جرم ہے جس پر جسٹس ایجازل حسن نے کہا کہ قومی اسیمنی انتخابات کے لئے فری ووٹ کی اسطلح استعمال ہوئی سینٹ انتخابات کے لئے فری ووٹ کی اسطلح کو شعوری طور پر ہٹایا گیا سپریم کورٹ نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لئے الیکشن کمیشن ڈالے گئے ووٹوں کا جائزہ لے سکتا ہے کوئی جماعت تناسب سے زیادہ سیٹیں لے تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا ووٹ فروغ کرنے سے متناسب نوائندگی کے اصول کی دھجیاں اڑیں گی کوئی جماعت تناسب سے ہٹ کر سیٹیں جیت لے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا عدالت نے کیس کی سماعت کل بارہ بجے تک ملتبی کر دی کل دیگر صوبوں اور سیاسی جماعتوں کے دلائل سنے جائیں گے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیا ہے آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے تین دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیا ہے آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے تین دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آپریشن میں علیم خان خوشالی گروپ کے تین دہشتگرد مارے گئے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ خفیہ آپریشن دہشتگردوں کی مصدقہ موجودگی کی احتلال پر کیا گیا مارے گئے دہشتگرد، ٹارگٹ کلنگ، اغوہ برائے تاوان، بھتہ خوری سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور دھماکوں میں ملابس تھے آپریشن کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مذکورہ علاقے میں سیپنگ بھی کی گئی وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواز چوزی نے کہا ہے کہ میڈیا میں انقلاب آ گیا ہے زیادہ میڈیا یوٹیوب پر آ چکا ہے گزشتہ ڈھائی سال میں ہمارا میڈیا یونیورسٹی چینلز، ٹویٹر اور فیس بک کی جانب تیزی سے بڑا ہے مزید جانتے ہیں سیپورٹ میں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواز چوزی کا کہنا ہے کہ بے روزکاری تب ختم ہوگی جب بیرونی سرمایہکار پاکستان آئے گا یوٹیوب، فیس بوک اور گوگل صرف اپٹیکیشنز نہیں بلکہ اب ملک بن چکے ہیں جن پر بہت سرمایہکاری ہے ایپل کا بجٹ کئی ممالک کے بجٹ سے زیادہ ہے راولپنڈی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے فواز چوزی کا مزید کہنا تھا کہ ووٹس ایپ 22 بلین ڈالر کی کمپنی ہے یہ بڑی کمپنیاں جس ملک میں جاتی ہیں وہاں ترقی ہوتی ہے ہم نے ٹک ٹاک بند کر دیا ہمیں بھی ان سے ملکوں کی طرح رابطے رکھنے چاہیے بدقسمتی سے ٹیکنالوجی کو سب سے زیادہ جھٹکا عدلیہ سے لگا دوہزار چودہ کے عدالتی فیصلوں سے یوٹیوب بھارہ شفٹ ہو گئی جہاں ملتا ہو ججز کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ٹیکنالوجی کی کیسز نہ سنا کریں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں صحافت کی تعلیم کے تیتالیس ادارے ہیں ان کے نصاب کی تجدید کی ضرورت ہے ہمیں مستقبل کی مارکٹ پر نظر رکھیں ہیں یہ ممکن نہیں کہ یونیورسٹی سے ڈگری لیں اور پتا چلے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں پابندی کے کلچر نے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے انفرادیت اور انفرادی سوچ کو ختم نہیں کرنا چاہیے سب لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے مختلف اقسام کی سوچ ترقی کی علامت ہوتی ہے لوگوں پر اپنی سوچ تھوپنے سے سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے ریاست ہر چیز ریگولیٹ نہیں کر سکتی کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ انفرادی طور پر بھی کرنے دیں پاکستان ڈیموکریٹی مومنگ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کو پہلے ہی متنازع بنا دیا ہے چور دروازے سے آئین میں ترمیم کی مکمل مخالفت کرتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں حضب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹی مومنگ کے سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور حکومت کو اس کا حق حاصل نہیں ہے داروحکومت اسلام آباد میں متفقہ امید با یوسف رزا گلانی کے ہمراہ سرائبلہ غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ چور دروازے سے آئین میں ترمیم کی کوشش بڑی زیادتی ہوگی جس کی پی ڈی ایم مخالفت کرے گی ویڈیو اسکینڈل میں پیسے لینے اور دینے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں قومی اور صوبائی اسیمیو کے الیکشن بھی چوری ہوتے ہیں یوسف رزا گلانی نے کہا کہ ہمارے چار رہنماد جیلوں میں ہیں مطالبہ کرتا ہوں جیلوں میں موجود عراقین کو ووٹ ڈالنے دیا جائے ہم خود ہارس ٹریڈنگ کے شکار ہوئے شور تو ہمیں کرنا چاہیے تھا حکومت رابطے کر کے اپنے حالات بہتر بنائے سینٹ الیکشن میں ادیا کے سہارے لیے جا رہے ہیں راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ یوسف رزا گلانی کے امیدوار بننے کے بعد حکومت کے پسی نے چھوٹ گئے حکومت ووٹرز کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن موجود عراقین اسیمڈی میریٹ پر فیصلہ کریں گے پاکسر زمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال نے 28 فروری کو سہراب گوٹ پر پختونوں کا بڑا اجتماع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پیپس پارٹی نے بھی نیا تماشا رچایا ہوا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکسر زمین پارٹی کے سربراہ اور سابق ناظم کراچی سید مصطفیٰ کمال نے وزیر آزم عمران خان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ متنازم مردم شماری کو متنازم نہ رہنے دے بسورت دیگر گورنر ہاؤس کے دروازے تک جا پہنچیں گے پی ایس پی میں پختونوں کی شمولیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ 28 فروری کو سہراب گوٹ پر پختونوں کا بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں جبکہ جمعے کے روز متنازم مردم شماری پر لیاقتباد دس نمبر پر احتجاج کریں گے مصطفیٰ کمال کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپس پارٹی نے نیا تماشا رجایا ہوا ہے جب تک مردم شماری کے نتائش نہیں آئیں گے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائیں گے پی ایس اٹھاسی کے زمنی الیکشن میں تین ناکامیوں کے دمیان مقابلہ ہوا تھا جو زیادہ ناکام تھی وہ جیت گئی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد